بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ورگوڑ مارننگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ میں ہوں آپ کی مزبان میں ہم ریس چودری امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا پروگرام کے آغاز میں کہتے ہیں جناب جب آپ دن کا آغاز کرتے ہیں صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے تو آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ایک نئی صبح جو ہے وہ ہم سب کو دیکھنا نصیب کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ذکر الہی سے کلام الہی سے نماز سے اپنے دن کا آغاز کیجئے تو دیکھے گا ہے ہماری روح کو بھی سکون پہنچے گا ہمارے دن بھر کی روٹین میں بھی برکت ہوگی کام میں برکت ہوتی چلے جائے گا اور رزق میں بھی برکت ہوگی جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب آج شکوہ سے قائد کر رہے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا دن بھر کی روٹین ابھی بھی سارے کام رہتے ہوتے ہیں لیکن ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا رزق میں برکت نہیں یا پھر روح کو سکون نہیں پہنچ رہا تو وہ کیسے ملے گا سکون جناب جب ہم اپنے دن کی جو روٹین ہے جو دن کا آغاز ہے وہ ہی خوبصورت نہ کریں وہ ہی جفر الہی سے نہ کریں تو پھر یہ سارے جو امیدیں ہم رکھتے ہیں کہ رزق میں برکت بھی ہو خوشیاں بھی ملیں وقت میں بھی برکت ہو تو وہ کبھی بھی پاسیبل نہیں ہے اس لئے دن کا آغاز آپ اللہ پاکے ببرکت نام سے کیجئے تو آپ کے سارے کام سے وہ بہت خوبی طریقے سے ہوتے ہیں اسی خوبصورت پال کے ساتھ اپنے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ بہت ہی خوبصورت موضوعات لے کر آتے ہیں اور میں ایک ریڈریٹ نیتی ہوں اپنی ٹیم کو اچھے ٹاپکس کا انتخاب کرتے ہیں کہ واقعی اس پر ڈسکشن کر کے لگتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کی ہمیں اب بھی مزید آویر ہونے کی ضرورت ہے ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے دنیا گلوبل ایویلش بن چکی ہے ہر بندہ جو ہے وہ آویر ہو چکا ہے اپنے آپ کو لے کے اپنی پوری شخصیت کو لے کے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ابھی بھی کمی ہے کیونکہ ہم اپنے تمام تر کام کو بہت وقت دیں گے ہر چیز کو پرفیٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب بات آ جاتی ہے می ٹائم کی خود کو وقت دینے کی وہاں ہم کہیں ہاتی نا لا پروہ ہو جاتے تو آج کا جو پہلا ٹوپک ہے وہ خوبصورتی کے حوالے سے دیکھیں پیارا لگنا خوبصورت لگنا اچھا دکھنا سب کا بنیادی حق ہے اور اس حق کے اگر بات کرو میں تو مجھے اپنا خیال رکھنا چاہیے آپ اگر دیکھیں تو یقیناً آپ کو بھی خود پہ توجہ دینی ہے لیکن کیسے اب وہ می ٹائم جو ہے وہ ہم کیسے نکالے جلکی اگر میں سپیسیفک بات کروں تو اپنے فیس کی ہم کتنا خیال رکھتے ہیں دیکھیں آج کل میک اپ کی میں بات کروں تو یہ بھی ہماری ضرورت بن چکا ہے یا ہم نے ضرورت بنا لیا ہے کہ خواتین کے بارے میں اسپیشلی کہا جاتا ہے اگر جو ہے وہ کہی سبزی بھی خریدنے جانا تو انہوں نے میک اپ کر کے جانا ہے اب دیکھیں اتنا بڑا ٹیک خواتین کے اوپر لگ چکا ہے تو اب یہاں خواتین نے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے اپنی سکن کی کیر بھی کرنی ہے اب وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے اسوانہ بہت زیادہ ضروری اور سبزیادہ اگر ہم دیکھیں ونٹر کی ہی ہم بات کر لیں موسم بہت زیادہ سرد ہے تو اس سرد موسم میں کیسے وہ اپنی سکن کا خیال رکھیں یا اگر خیال نہیں رکھتے تھوڑا سی لاپروائی کر دیں آپ کو پانی بہت کم پیتے ہیں اس نے پاپر ڈائیٹ نہیں لکھتے دی ہائیٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بھی بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں وہ ہم ہائیلائٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ ایسٹیٹکس کلینک جو دھڑا دھڑ دھڑ دن کی بھرمار ہمیں دیکھنے کو مل رہے کہ آئے دن کو کوئی اوپن ہو رہے اور ہماری خواتین بھی جو دھڑا دھڑ دھڑ ان کلینکس کا رکھ کر رہی ہے ڈیفرنٹ تھرپیز لے رہی ہے ڈیفرنٹ سیشن جو ہے وہ سکن کے حوالے سے چول رہے ہیں اب ان کی سکن کو دیکھتے ہوئے کیا آئے دن یہ ڈیفرنٹ سیشن لینا ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ کروانا ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ کروانا ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ کروانا یہ کیا ہماری سکن کے لیے ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ سکن کے حوالے سے کرواتے ہیں ڈیفرنٹ تھرپیز لیتے ہیں ڈیفرنٹ فیشلز کرواتے ہیں آپ اپنی پرپر جو آپ کی ڈائیٹ ہے آپ اس کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کی سکن کو کون کون سے نقصارات کو جب وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے تو اسی پہ جانے کی جنب مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہے ان سے بات کرتی ہو جانتے ہیں کہ آج کل سکن کے کون کون سے ایشو زیادہ سامنے آرہے اور ان کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہیں جی ڈکٹر مہنور ملک ساہو آلیکم ملک ساہو آلیکم میں ٹھیک مہم آپ کیسے ہیں بہت شکریہ ہمیں پلکل ٹک ٹھیک تھاگ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وقتی آپ نے سکن کے حوالے سے بات کریں خوبصورت لگنا تو سب کونکا بنا دی ہے سب سے خیال ہے میں نے بات کیا اور ہمارا پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں ہمارا ہائیڈریشن سٹیٹس بسیکلی ہوتا ہے زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس آرہ ہوتے ہیں وہ دی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کی جو سکن پیشنی ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں درائی ہونے کی وجہ سے پیچز کی فار میں دوسرا ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ اب آتے ہیں تو اگر ان کو ڈائیٹ کی طرف موڈی فکیشن کی طرف لے کے جائے جائے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پروسیجرز کروا لیں اور اسی سے ہم ٹھیک ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا ہمیں ہمیشہ پہلے پیشنٹ کی روٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی روٹ پہ کیا کوز ہمیں مل رہی ہے اگر صرف ہم ہائیڈریشن اس ٹائم پہ بات کروں تو جو میرے پاس جی ہائیڈریشن کے پیشنٹ آ رہے ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ جوسیس انٹیک زیادہ کریں وارٹ اینٹیک زیادہ کریں اور اس سے بھی زیادہ سسٹم اچھا ہو جائے گا اور اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں واک وغیرہ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ کے جو سرکولیشن ہوتی وہ بہت اچھی رہتی ہے جیسے کہ ہمارے گرمیوں میں دیکھیں اگر ہم گرمیوں میں ہماری سکن بہت اچھی ہوتی ہے اگر ہم کوئی اوائنٹ میں نہ بھی یوز کر رہے ہوں اس کے علاوہ مویسٹرائزر کا یوز اس ٹائم پر بہت زیادہ یوز کرنا چاہیے کیونکہ آج کل جیسے اسلامباد میں بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تو ڈرائے اور پاکستان بہت موسم جائے وہ خوش ہے تو اس کے بعد اگر مویسٹرائزر سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا یا پھر اس سے بھی سکن ڈرائی ہے ایسے پیشنٹس کو پھر ہم لے کے جا سکتے ہے کہ آپ ہائیڈر کی طرف جان سکتے ہیں ہائیڈر کی طرف نارمل فیشل اور ہائیڈر فیشل میں کیا فرق ہے جو نارمل کلیر کر دیں گو کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو نارمل کروا رہتے ہیں ہائیڈر کی بھی مصدی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہائیڈر کرویں گے تو ہم واٹ ہو جیں گی وائٹنگ اور برائٹنگ کیلئے یہ بہت بڑی مد ہے اور یہ ہمارے مائنڈشٹ بھی بن چکا ہے کہ کوئی بھی فیشل کروانا ہے اس کا جو پرپس جو مقصد ہے وہ ہے سپیڈ گورا چٹا ہوں گورا ہونا لیکن ایسا نہیں ہے ہائیڈر فیشل کے اندر اس کا ورڈ ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے ہائیڈرا مطلب یہ ہائیڈریٹڈ کرتا ہے سکن کو اس میں جو بیسی کلی سیرم ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ پروپ کے طرح ہم سکن کے اندر انفیوز کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیرم ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن میں جو ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو ریڈیوز کرتے ہیں اور آپ کی سکن ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے جو ہائیڈریٹڈ سکن ہوتی ہے جب اب زیادہ پانی کرتا ہے آپ کی سکن گلو کرتی کیونکہ وہ ڈرائی نہیں ہوتی تو اس کا کام بیسی کلی آپ کی سکن کو ہائیڈریٹڈ کرنا ہوتا ہے برائیٹ نیٹ کرکی اس کو گورا کرنا ڈیپ پلین کرتی ہے لیکن یہ گورا نہیں کرتی ہائیڈرا فیشل کے بارے میں یہ بہت بڑا مسکنسپٹ ہے جو بھی خواتین جا رہی ہیں کہ بھئی میں اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ کرواری ہے تو میں سفید ہو جاؤں یا میرا رنگ پر ایسا گورا نکلا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اور پرسیجرز ہیں ہم اور پرسیجرز کی طرف جا سکتے ہیں لیکن ہائیڈرا سپیسیفکلی دیکھا جائے تو وہ ہائیڈریشن کے لیے ہوتا ہے یا پھر وہ کلین کرتے ہیں تو جو آپ کی فیس پر بلاک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں درست ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے تو یہ باقی جو نارمل فیشلز ہیں جو آپ ہاتھ سے خواتین کرواتے ہیں اس میں اور اس میں پھر کیا فرق ہوتا ہے اس میں اور اس میں یہ مین ڈیفرنس آتا ہے جب آپ کسی بھی پولنر میں جاتے ہو وہ سب سے پہلے آپ لوگ کو کوئی بلیچ وغیرہ یوز کر رہی ہوتی ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ بلیچ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کی آوٹر یا اپر لیئر ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے ایساں کہتی ہی جو ہماری پروٹیکشن لیئر ہے بلکل پروٹیکشن لیئر ہوتی وہ ریموو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن بہت تھن ہو جاتی ہے تو اس کا جب بھی آپ سن سے ایک سپوئیر ہوتا ہے یا پھر آپ کسی بھی انوارمنٹ چلے جو تو ایکنی کے شوز ایسے دادہ آرہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ان کی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی وہ لاؤس ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ تو ان کو بہت لگ رہا ہوتا ہماری سکن بہت نیٹ ہو گیا بہت پیاری ہو گیا لیکن بات میں یہ ہوتا ہے کہ سن ایکسپوجر کی وجہ سے ایسے پیشن ہمارے پاس ملازمہ کے ساتھ ہوتا ہوتا ہے ملازمہ کے ساتھ آتے ہیں ایون کی نائٹ کریمز آج کل بہت کامن ہیں یہ فاربولا کریمز ہے تو مارکٹ میں ہوتا ہے آن لائن آج کل بہت اس طرح کے فارمولاز مل رہے ہیں اور فیمیلز کو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اوور ڈا نائٹ لگائیں اور مارننگ میں ہماری سکن گلو کر رہی ہوگی تو اس میں یہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے پیشنٹ جو آ رہے تو وہ بیسکلی آوٹر لیئر جو ہمارا بیریئر ہے سکین کا وہ ختم ہونے کی وجہ سے رودیشی ہوئے تو مطلب ان کی سکین یہاں سے ریڈ ریڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ مسکنسپٹہ ان کا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری سکین جہاں نا وہ گلو کر رہی ہے پینکش ہوگی ہے حالیکہ یہ ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکین اوپر کی اترنے کی وجہ سے ڈیریکٹ جب سن ایکسپوئیور ہوتا ہے وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے بلڈ سپلائی جب زیادہ ہوتی ہے ایک دم تو اس کی وجہ سے ریڈنس زیادہ آ جاتی ہے وہ پہلے ریڈ ہوتی ہے بعد میں وہ بلیک پیچز ہو جاتی ہے جس کو ملازمہ کہتے ہیں یہ بات سمجھنا ضروری کہ آپ کو بھورا چٹہ نہیں ہو رہے ہوتا ہے ایکچولی میں آپ اپنی سکین کو خراب خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اچھا فیشل اب نارمل فیشل ہو یا ہائیڈرا فیشل ہو یہ کتنے عرصے بات کروانا چاہیے جو کہ جلد کے لیے اچھا ثابت رہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہر سکین کنڈیشن کے اوپر ویری کر رہی ہوتا ہے اب جیسے ونٹر میں میں اپنی بات کروں یا میں نے بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہیں ون اینا منتھ کے بعد ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے ہائیڈرا فیشل کی مطلب ان کی سکین اتنی ہائیڈریشن شرکت ہے اور جو بچارے ہمارے جیسے ہیں جو روز میک اپ کر رہے ہیں ان کو مہینے میں ایک دفاہ دو دفاہ مور دین ایناف ہے کہ آپ ون ٹو ٹو ٹائم کریں اس کے علاوہ آپ سن بلوک کا انٹیک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی گرمیوں میں ہی سن بلوک لگانا چاہی ہے جب بھی کوئی سکین کا ہمارا سیگمنٹ آئے تو اس پہ ہم نے بار بار یہ سن بلوک پہ بات کی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دھوپ میں نکل رہے ہیں یا گرمی ہے تو ہی ہم نے سن بلوک پہ استعمال کرنا ہے ایون گھر میں بھی ضرورت پڑی ہے یہ جو ہم سوریو لائٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی ہمیں ضرورت ہے یہ اویر کرنے کی ہمارے لوگوں کو بڑی ضرورت ہے سن بلوک وغیرہ پروپلی یوز کریں آپ مویسٹورائز کریں سکین کو تو آپ کے ٹو منس بھی جا سکتے ہیں آپ ٹو منس کے بعد بھی ہیڈرہ کر رہا سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ اپنے سکین کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں مینٹین کیلئے آپ جتنی اچھی ڈائیٹ رکھ رہے ہوں گے آپ کی سکین اتنی اچھی گلو کرے گی فروٹس کا انٹیک زیادہ کریں ڈرائی فروٹس کا انٹیک زیادہ کریں نٹس زیادہ انٹیک کریں یعنی ڈائیٹ جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کو ان ٹیٹمنٹ سے دور رہنا پڑے گا دور رہنا پڑے گا خودرتی گلو آرہا ہوگا بلکل کیونکہ آپ کی جب آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس اتنا اچھا ہوتا تو سکین گلو ہی کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو اپرینٹلی جو ہے نا کوئی پرسیجور کی ضرورت ایسچ پڑتی ہی نہیں ویسے تو ڈاکٹرز یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ پرسیجور کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے انکم وغیرہ کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن اپنا ڈاکٹرز اگر میں بات کروں تو ہائیڈریشن سٹیٹس آپ کی ڈائیٹ سے نائنٹی پرسنٹ جہانا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اچھا اسٹیٹکس کی بات کیا ہے آج کر میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنی زیادہ ٹلینکس جہانا اس کے اوپن ہو رہے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے اس کے جو ٹریٹمنٹ جا ٹریٹمنٹ جو بھی سکن کے حوالے سے ٹریٹمنٹ وہ ویلڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ کروائیں تو کوئی کسی قسم کی سکن کو نقصان نہیں ہوگا دیکھیں میڈیسن میں اگر ہم میڈیکل میں بات کریں تو ایون کی سمپل سی بھی کوئی چھوٹی سی میڈیسن ہوگی تو اس کا بھی سائیڈ افٹ ضرور ہوگا تو آپ جب بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اٹلیس آپ کو نالیج ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے اوپر کون سا پرسیجر اپلائی کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں صرف ایک آج کل کسی بھی اسٹائٹی میں جائیں تو ہیر ریوون لیزر بہت کامن ہے اور بہت زیادہ فیمیل اس طرف رش کریں ایون میل بھی بہت رش کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیر ریوون لیزر بہت اچھا ایک پرسیجر ہے جو کہ ہم لوگ نے اپنے بھی سیٹ اپ پر سٹارٹ کی ہوگا لیکن اس میں ٹائپس ہوتی ہیں ہر سکن کو دیکھیں ہم لیزر کی ٹائپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو کیا اگر نہیں اس سکن ٹائپ کو نہیں ہم اگر فالو کرتے ہیں مدنظر نہیں رکھتے کیا ہماری سکن ڈامیج ہو سکتا ہے سکن ڈامیج ہو سکتی ہے ہائپر پگمنٹیشن ہو سکتی ہے پیشنٹ کی برن آ سکتا ہے فیس پہ اب دیکھیں برن کے سکار بھی رہ سکتے ہیں تو ایک سکن جو بلکل نیٹ تھی وہ ایک چھوٹی سی آپ لوگ کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آئی پیل بہت یوز ہو رہا ہے کینڈیلا بہت یوز ہو رہا ہے سپرینو بہت یوز ہو رہا ہے ہمارے پاس ہیر ہوں لیزر مشین میں تو اس میں جن کی فیئر کمپلیکشن ہوتی ہے یا جن کا بال بہت روہا یا پتلا ہوتا ہے ہم ایسے پیشنٹس کو ہمیشہ کینڈیلا کی مشین پہ الیکس پہ لے کے جاتے ہیں الیکس پہ لے کے جاتے ہیں یہ کیا کوئی جدید ہے بلکل یہ جدید ٹیکنالوجی ہے جس میں جو شوائیں ہوتی ہیں آپ کی ڈیپر لیئر آف سکین پہ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہیر فالکل ہوتا ہے وہ ہماری ڈیپر لیئر آف سکین پہ جاتے ہیں تو اس کو ڈیپر لیئر آف سکین پہ جاتے ہیں جب ریڈیشن جاتے ہیں وہ پینیٹریشن اس کی بہت ڈیپ ہوتی ہے تو اسی لئے جب بھی ہم لیزر وغیرہ کرواتے ہیں یا پھر میں پیشنٹ کی کر رہی ہوتی ہوں تو ہم ہمیشہ ان کو پریکاوشن سے بتا رہے ہوتی ہیں اب یہ بہت سیمپل سی بات ہے کہ اگر ایک پیشنٹ میرے پاس ہی رہی ہوں وہ لیزر کیلئے آئے اور وہ بلک ڈریس پہن کے آگئے یا کوئی بھی ڈارک کلر کا پہن کے آئے اب دیکھیں ان کو یہ بات بتانا مجھے لگتا ہے کہ ہم فرد سے ہمارا کہ اس سے وہ ہیٹ کو مجھے ابزارب کرتا ہے جب وہ آلیڈی ریڈیشن کی وجہ سے ہیٹ ان کی سکین پہ گئی بھی ہے اور اس کے بعد ہیٹ ابزارب ہو رہی ہے ڈریس کی وجہ سے بھی تو اس سے زیادہ چانس ہوتی ہیں کہ ان کو برن آ جاتا ہے اگر ان کا لیزر سیشن بلکل ٹھیک بھی ہو ہے اب دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسٹمر کو تو نہیں پتا اب یہ تو ڈاکٹر نے بتا رہا ہے کہ بھائی یہ چیزیں اس کو بھی فالو کرنا ایون کی آئسنگ کرنے چاہیے فورا لیزر کروانے کے بعد اور اس کے علاوہ سن بلک کا آپ لوگ نے یوزیز ایٹ لیس ون بک ضرور کرنا ہوتا ہے اور دہ نائٹ بھی کریمز دیتے ہیں تاکہ اس ٹائم پہ سکین بہت سنسٹیب ہوئی ہوتی ہے کیونکہ جس ٹائم پہ آپ لیزر کا سیشن لیتے ہیں اس کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کے سکین بیسیکلی کس طرح کی تھی اور اس پہ کیسا افیکٹ آیا ہے جو بہت لائٹر سکین والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پیگمنٹیشن کے ریزلٹس آ سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بیسیکلی آپ کو صحیح طرح سے آپ کی سکین کی کنسلٹیشن کی یا نہیں اگر انہیں نہیں کی تو اس کے ایڈویٹس افیکٹ بھی آتے ہیں جہاں اچھے ڈاکٹر پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ واقعی پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے اور اپنی کلائنٹ کے ساتھ سنسیر ہے تو پھر تو وہ آپ کی سکین کا خیال رکھے گا یہ جتنے بھی ہیئر لیزر ہیئر موول جو ٹریٹمنٹ ہے تو کیا اس سے جو آپ کی سکین کے جلد کے بال ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اچھے اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب یہ سیشن سٹارٹ کیے جاتے ہیں بیسیکلی اس کے ایڈ ٹو نائن سیشن ہوتے ہیں ایڈ ٹو نائن ہوتے ہیں انہ منت ایک سیشن دیا جاتا ہے اب اس میں جب بال جو ہے جب ریڈیشن پاس ہوتی ہیں تو وہ ریڈیشن کیا کتی ہیں اس کی روٹس کو ویک کر دیتی ہیں وہ بال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ روہ کی فارم میں ہو جاتا ہے اگر آپ ایک مہینے بعد الٹرنیٹ منت پر لیزر لے رہے تھے تو سیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مینٹیننس تو ہر جیس کی چاہیے ہوتا ہے گھر کی چیزوں کے بھی مینٹیننس تو بھائی ایک گھر میں ایک نئی گاڑی آیا تو وہ بھی مانتی ہے مینٹیننس اگر اس کو بھی خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گے تو اس سیم این دا کیس آف سکین اس میں بھی آتا ہے کہ آپ کو سکس مند یا ون یا کے بعد مینٹیننس کے ایک سیشن لے رہتا ہے جہاں آپ ویکسنگ اور ثریٹ ٹو ویکس 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 کے بعد بکو لے رہتا ہے اگر آپ چھے مہینے ایک سال بعد آپ چلے جاتے ہیں تو اس کا الحمدول اللہ بہت اچھا پیشنٹس سرٹسفائی ہوتے ہیں چھیک اچھا یہ جو فیس پہ ملازمہ پیگمنٹیشن چھائیوں کا سلسل ہے یہ کون کون سے وجوات ہے ایک تو ہو گئی آپ نے کچھ یہ ٹریٹمنٹ کا کہا جو کہ ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اچھا اگر ہم فیمیل کی بات کریں اگر ہم فیمیل کی بات کریں اگر آج کل تو میل میں بھی میل کے اندر بھی کومن ہو رہا ہے اس کی جو موس کومن کاؤز ہے میں نے اس لئے ڈائٹ سا ہی سٹارٹ کیتھی کہ آپ کا ھمیلnier ول ہے خون کی کمی ہے خون کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کا لیول فیرتن ڈراپ ہو جاتا ہا ہے ھمیلل سے درپ ہونے کی وجہ سے ابھی ہمارا ملازمہ فیس پہ اپیر ہو جاتا ہے اس میں میں بھی مل کی بات کریں خلان کی بات کریں کیونکہ آج ب Ferrari صرف کی بیئی بھی ہے میں ملازم کی بات کریں کرجتی پہب اما ہزارنڈ پیگمنٹیشن دکھا دیتے لیکن آج کل آپ جو ہمارے ینگسٹر ہیں میل کے اندر پیس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں یہ پیگمنٹیشن دکھا دیتے لیکن کی بارڈنس جو ہے بہت کامن ہوئی بھی ہے میل کے اندر الوپیشی اری اری ایٹا ان کے اندر بہت کامن رہا ہے اور اس کی مین کو وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے کیونکہ پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ ہم لوگ بہت اچھی جو ہے ہم لوگ ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں اور فانس فوڈ وغیرہ زیادہ انٹیک کر رہے ہیں بیسکلی ہماری روٹی جو ہے نا وہ ایم بالانس ہوئی ہوئی ہے چھیک اچھے دکٹر میں مزید بھی بات کرتے ہیں برجمن ڈی کیا آپ نے بات کی اس کمی کو اب کیسے پورا کیا جا سکتا ہے یا اوورال ہم نے اپنی سکن کا خیال کیسے رکھنا ہے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین لیکن اس بریک کے بعد ساتھ پہی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا آج کا ہمارا پہلا ٹاپک خوبصورتی پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سکن کی جلد کی حفاظت جو ہے وہ کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں بار بار فیشل کروانا یا ڈیفرن ٹریٹمنٹ دینا اس سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا سکن مزید خراب ہوتی جاری اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اور آج کل کہتے ہیں کہ دھوپ سے پوری ہو سکتی ہے یا پھر ڈائیٹ سے یہ مکمل ہو سکتی ہے لیکن آج کل نہ ہماری ڈائیٹ اس طرح سے ہے اور دھوپ میں تو ہم بالکل جانا پسند نہیں کرتے ہمیں لگتا ہے ہمارا رنگ کالا ہو جائے گا تو یہ ویٹامین ڈی کی گمی کو پورا پھر کیسے کیا جو اس کا رول کیا ہے ہماری لائف میں ویٹامین ڈی کا یہ ہوتا ہے کہ بیسکل ہمارے تین ویٹامین ایسے ہیں جو کی موس کومن ہے ہمارے ہیر کی پروڈکشن کے لیے بھی اور ہماری سکن کی بیٹن ہونے کے لیے بھی اس میں سب سے پہلے ویٹامین ڈی آتا ہے ویٹامین ڈی ٹویل فور آئیرن اور یہ تینوں جیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں فوڈز کا انٹیک زیادہ کریں پروپر ڈائیٹ لیں تو وہاں سے یہ پوری ہو سکتی ہے بیسکل ہمارے اندر ہی ہرمون بن رہا ہوتا ہے ویٹامین ڈی لیکن سن کے ایکسپوریر سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کنوریزیشن ایزی ہو جاتی ہے اور ویٹامین ڈی ہمیں ایزی مل جاتا ہے لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ہم جیسے آج کل کے موسم میں سورج نکل ہی نیرہ اور دوسرا ہم لوگ کی ڈائیٹ جیسے 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 شکل دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن پنجاب میں تو بالکل ہی سورج نہیں نکلتا پنجاب میں تو آئی گیس وان منھ سے نہیں نکلتا وہاں پر اتنا ڈیشو آ رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ سے اٹلیس اس کو وہ کر لیں یا پھر آپ اوریلی انٹیک کر سکتی ہیں اوریلی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایمپیول وغیرہ جو وائٹامین ڈی کے ملتی ہیں وہ آپ جوسیز ملے کے انہا ویک اٹلیس وان ٹائم انہا ویک آپ لوگ نے ضرور لینا ہے ایک تو وائٹامین ڈی کا رول جسٹ آپ کے سکن پر نہیں ہوتا آپ کی ہیر کی پروڈکشن پر بہت زیادہ ہوتا ہے ہیر کی ری گروت کرنا اس کی ہیر فولیکلز کی کو سٹین تھن کرنے میں بہت رول ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپونٹنٹ ہے وہ ہے آئرن آئرن پر میں بار بار اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ آئرن کی وجہ سے ہی ہیر لاؤس بہت زیادہ پیشنٹس کے اندر دیکھا جا رہا ہے اور ملازمہ اور فیکلز بہت دیکھے جا رہی ہیں تو پیشنٹ جب آتے ہیں وہ ڈریکلی آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ہمیں ملازمہ ہوا ہے ہم مائکرو نیڈلنگ کروائیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے اگزیکلی کیونکہ نو ہاؤ آج کل سب کو ہے نا بلکل لیکن اگر مائکرو نیڈلنگ کے بھی eligible criteria ہوتا ہے ایسا نہیں ہے جیسے FAC کے بعد آپ کا merit ہوگا تو آپ MBS میں جا سکتے ہیں same in the case of the procedure اس میں بھی آپ اگر اس criteria پہ اترتے ہو تب ہی آپ جو پیشنٹ یا کینیڈیٹ جو ہے ہم اس کا PRP کرتے ہیں اگر ایک پیشنٹ کو ملازمہ کے ساتھ آیا تو پہلی بات تو ہم لوگ نے rule out کرنا ہے کہ اس کا وائٹمین ڈ کم تو نہیں ہے وائٹمین بی ٹویلف تو کم نہیں ہے جو کہ 90% ہماری خواتین کے اندر انہی چیزوں کی ڈیفیشنسی ہیں وہ اگر ہم ان کو اوریلی انٹیک کروا بھی دیں نا ان چیزوں کا میڈیسن لگ دیں وہ اس پر سیٹیسفائی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں فوری طور پر اس کا ریزلٹ ملے بھائی ان سے بندہ پوچھے کیا سکن کو جو خراب ہے وہ فوری طور پر کیا تھا بالکل اس پر بھی ٹائم لگا تھا اگر کسی کا آئرن ہی کم ہے تو ہم وینوفوری یا فیریجیٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ان کا آئرن لیول نارمل ہو جائے جیسے ہی خون کی کمی پوری ہوتی ہے ملازمہ جو ہے وہ فورٹی ٹو فیفٹی پرسن ویسی ہی کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ ڈارکرن ہے سکن تو پھر ہم مائیرو نیڈلنگ بھی پی آر پی کی طرف جا سکتے ہیں اس کی کتنی سیشن بیسکلی اس کی فائیو تو سیکس سیشن سیٹنگ ہوتی ہیں جس کی اندر یہ اوپر سے کافی لائٹ ہوتا ہے ملازمہ کا ایک مسکنسپٹ بھی ہے کہ یہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کی یہ ایک فالس ہوپ دے دیتی ہیں پیشنٹس کو کہ ملازمہ سے آپ مائیرو نیڈلنگ بھی پی آر پی کرائیں گے مکمل ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا یہ چیز اوپر سے کم ہو سکتی ہے لیکن جڑ سے ختم نہیں ہوتی اچھا ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم ہمیشہ رکمنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ پروپرلی جو ہے نا ڈائیگنوز ہوکے مت آئیں آپ پہلے ہی ٹریٹ کر لیں اگر آپ کو سٹارٹ میں کیا ہوتا ہے خون کی کمی ہونے میں کافی سمٹمز آ رہے ہوتی ہیں لیتھارجک ہو رہتا ہے جسم میں درد ہونا طاقت نہ ہونا کام نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے سستی ہوتی ہے پیل ہو رہے ہوتی ہیں جیلو کلر کے سکین ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ایسے کوئی بھی سمٹمز ملتے ہیں تو آپ فوری دور پر رجوع کریں ڈاکٹر کے پاس اور اپنی اس ڈیفیشنسی کو اسی وقت ٹریٹ کریں اس کمپیر ٹو کے آپ کے سائیڈ افرک سے کامپلیکیشنز آجیں تو یہ ملازمہ یہ فریکل بیسیکلی پھر کامپلیکیشنز کی طرف آ جاتے ہیں پھر ہم جس اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے ہی وہ لائٹ تو ہو جائے گا لیکن وہ کہیں نہ کہ ان سکین پہ رہتے ہیں یعنی کہ مکمل وہ ختم نہیں ہوتا مکمل ختم نہیں ہوتا اوکے تو یہ جو ڈاکٹر پھر ہوپ دے دیتے ہیں یا پھر ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ پہ رکھتے ہیں ڈیفرن میڈیسنز پہ رکھتے ہیں پی کو پہ رکھتے ہیں سی او ٹو پہ لے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا وہ لائٹ ضرور ہو جاتا ہے لیکن وہ جڑ سے ختم بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اچھا جو آپ پہ ٹریٹمنٹ بتائے اس کے ملازمہ کے ٹریٹمنٹ ہے یہ مسلسل کرواتے رہنا ہوتا ہے یا پھر وہی اپنی ڈائیٹ کے تھوڑ سے مینٹین کر رہا ہے نہیں اس میں ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس کی کاؤس پتا چل رہتی ہے اس کی کاؤس کو بھی ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہم پرسیجرز کی طرف لے جاتی ہیں ٹھیک ہے ان سیونٹی ٹو ایٹی پرسن میں نے جتنے پیشنٹ اب تک کی ہیں الحمدللہ وہ فائر ٹو سکس سیشن کی سیٹنگز کے اندر ان کا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ان کو اوائنٹمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ لوگ نے جسٹ اپلائی کرنی ہے بچھیوں میں آج کل اکنی کی بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اکنی کی بات اگر آپ کریں کہ ایک تو ہرمونل ایشو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اکنی کا بہت بڑا رول ہے دوسرا وہی لائف سٹائل موٹیفیکشن کی وجہ سے یہ ایک بہت کامن ہے اگر جیسے میں اپنی بات کروں یا میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کی دیکھیا کہ ہم لوگ اپنی ڈائیٹ کے پر بہت فوکس کرتی ہیں ہم فاسٹ ووڈز وغیرہ کے انڈک بہت کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکین ویسے ہی نیٹ رہتی ہے جبکہ باقیوں پہ یہ بھائی یہ ڈاکٹرز کی سکین پتہ نہیں اسنی لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم کلکلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ویٹیمین کی ڈیفیشنسی بغیرہ کو اس کے اکارڈنگلے ہم اپنے ڈائیٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں نیوٹریشن بہت ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کے سکین پر اکنی جو ہوتی ہے اکنی کی ٹائپس ہوتی ہیں بہت ساری تو جو زیادہ ہمارے پاس موسٹ کمان آرہی ہوتی ہے وہ اکنی والگیری سوچو جو کہ ہرمونیل ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہرمونیل ایم بیلنس ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن یا پھر آپ کی کھانے پینے کی جو ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہوتی یا پھر سٹرس کے ایلیمنٹ سٹرس کے ایلیمنٹ بہت ایمپونٹنٹ ہے بہت 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 چھوٹی سی بات پہ جی ہم ڈیپریشن میں ہیں تو ڈیپریشن کے ایلیمنٹ جو ہے اس نے بہت بہت ایفٹ کیا ہے جب آپ کا اینہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو اپرینٹلی آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تو یہ چیزیں پھر آپ کی ڈائٹ آپ کھانا پینا کم کر دیتے ہو انوریزیا کی کنڈیشن کی طرف پیشنٹ چلے جاتے ہیں پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے اپرینٹلی آپ پیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہو ایکنی کیشوز آیتی ہے موڈ سنگز ہو جاتی ہیں مطلب کمپلیکیشن پر کمپلیکیشن آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اوکی صرف اپنا لائف سٹاریمنٹی اور موسیمورنٹ انسان کو خوش رہنا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں بلکل کیونکہ جہاں پہ آپ کا کمپیریزن آ جاتا ہے دوسروں کے ساتھ مجھے لگتا ہے وہاں پہ جہاں پرشانیہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جب یہ حالات دیکھتے ہیں لوگ کہ اس مشکل حالات میں ہم خوش کیسے رہیں مجھے لگتا ہے اپنی لیے رہنا پڑے گا اپنی لیے رہنا ہوتا ہے جس حال میں بھی آپ ہیں اللہ کا شکر ادا کریں تو آئے گئے ساہب بہت خوش رہتے ہیں اگر آپ کو پریشانی وٹنشن اپنے فیس پر ظاہر کریں گے آپ کا انٹرنلی سسٹم تو ڈسٹرنل بھی ہو جائے گا کہ آپ کی جو منٹل پیس ہوتے ہیں وہ ڈسٹرنل ہوئی ہوتی ہے پھر اوورال آپ کی جو ڈیلی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ڈسٹرنل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جب وہ ڈسٹرنل ہوتی ہیں اگر آپ کسی ورک بیس پہ ہو تو آئی ڈا آئی ڈان ٹھنک سو کہ کوئی بھی آپ کی ورک بیس پہ یعنی کہ آپ کی پوری شخصیت نہ صرف یہاں پہ ہم سکن کی بات کریں جلد کی بات کریں بلکہ آپ کی پوری شخصیت ہوتی ہے اچھا یہ آج کل ایک اور ٹویٹمنٹ جو بڑا چل رہا ہے جس میں دیکھیں تو لپ فیلر یہ جو آپ کی چین کا ہے آپ کی یہ چیکس کا ہے تو اس سے کیا متاثر نہیں ہوتی ہیں اچھا یہ فیلر اور بھوٹاکس جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی ہم لوگ ان پیشنٹس کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہر پیشنٹس اس کے لیے کس ایج کے ہم لوگ ہمیشہ 25 یا 30 سے ابوب والے پیشنٹس پہ جاتے ہیں لپ فیلر بیسکلی جو ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کو فیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں جیسے کسی کے لپس بہت تین ہیں ہم اس کی فیلنگ کی طرف لے کے چلے جائیں گے اسی طرح سے لیکن جو بوٹاکس کی کنڈیشن ہوتی ہے بوٹاکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے فائن لائنز یا رنگز وغیرہ پڑ جاتے ہیں ان کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم جو ایج ہم الیجیبل لے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 50 ابوب والے لے رہے ہوتے ہیں 50 ابوب اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ ایجنگ پورسس کی وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر ینگ پیشنٹ کے اندر بات کریں تو وہ ایجنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا ان کے اندر ہائیڈریشن ہی ٹھیک نہیں ہوتی دی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کو فائن لائنز ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو ایڈونٹ تنک سو کہ 25 کے بعد آپ کو فیلرز یا بوٹاکس کی طرف جانا چاہیے لیکن آج کھل تب دیکھیں کامن ہیں چاہیے بہت کامن ہیں چاہیے بہت کامن ہیں چاہیے پیشنٹ نہیں کروایا ہے تو بھائی میں بھی کرواتے ہیں فیلرز سے رائنوپلاسٹ بہت کامن ہیں چاہیے ری شیپ کی جا رہے ہیں اپنے فیز کو اور اس کے ایڈورٹس اور ورڈس افیکٹ بھی میں نے بہت دیکھی ہیں پیشنٹس کے اندر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے کسی پیشنٹ کی فائن لائنز یا رنکلز وغیرہ ہیں تو آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں بوٹاکس کی طرف بوٹاکس سے بھی زیادہ جو ایڈوانس آج کل جو تھیرپیز آئی ہیں اس میں تھریڈز آئی ہیں جو کہ لفٹنگ کرتے ہیں فیز کی اچھا یہ تھریڈز سے مجھے یاد ہے اچھا یہاں ہوا ہے میرے بہت ہی تلوز قریب ہی جانے والے تھے اسے یہ آپ تھریڈز رکھتے ہیں اندر اس سے اب اچھا تریٹمنٹ پر نہیں ہوا اچھا اچھا دکٹر نہیں تھا کہ اس کی سکن بلکل ایسی ہو گئی ایسی کہ وہ بڑھاپے والی یعنی بجائے اس ٹریٹمنٹ سے فائدہ ہوتا ہوتا اس کی سکن کو نقصان ہوا جب ہوتا ہے کہ آپ تھریڈز کو انڈیوز کر رہے ہوتے ہیں سکن کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ڈاکٹر نے صحیح انیٹمی نہیں پڑھی یا صحیح طرح سے اس نے اس کو وہاں پہ انڈیوز نہیں کیا اس سے کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی نرف کو جہاں نہ اپنج کر سکتا ہے نرف اپنج ہونے کی وجہ سے ایون کی وہ ایریا پیرلائز بھی ہو سکتا ہے تو مومنٹ اگر نہیں ہوگا یا بلڈ سپلائی نہیں ہوگا یہ بہت سینسٹیف ہوتے ہیں لیکن اب یہ کیسے پتا چلے کہ ہم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں وہ واقعی کنسلٹیشن سے پتا چلے لاتے ہیں جب بھی آپ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور وہ ان سے کوشن وغیرہ کرتے ہیں یا پھر اس کی رائٹس ہیں وہ پروسیجر کروا رہے ہیں تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کو کتنا نول ہے اس چیز کے بارے میں جیسے صرف تھرڈ کی بھی بات کریں تھرڈ لفٹ کرتا کیسے ہی ہے اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے پیشنٹ کو کہ وہ کولیجن کی پروڈکشن وغیرہ کروا رہا ہوتا ہے کولیجن کی پروڈکشن صرف تھرڈ سے نہیں ہوتی جو ہم مایکرون ڈیلنگ بھی پی آر پی کہتے ہیں اس کو بھی کولیجن انڈیوز تھرپی ہی کہتے ہیں تو کیوں ہم پیشنٹ کو مایکرون ڈیلنگ کو چھوڑ کے تھرڈ کی طرف جا رہے ہیں تھرڈ سے کولیجن پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے ساتھ میں اگر آپ نے صحیح اس کو امپنٹ کیا تو بلڈ سپلائی انکریز ہوگی تو وہ سکن کو فریش بھی کرے گا گلو بھی کرے گا لفٹ بھی کرے گا اچھا کچھ خواتین ہیں جو ٹریٹمنٹ کروار ہوتے ہیں سکن کے ٹریٹمنٹ کی بات گئے تو آپ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم پرسیجر ہے وقت لگ سکتا ہے اس میں ٹائم ٹیکنگ یہ چیزیں ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سبر رکھنا ہے لیکن یہاں ہمارے پیشنٹ سبر نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہفتے دس دن دو ہفتے میں ہمیں ریزرڈ چاہیے لیکن جب نئی ریزرڈ ملتا تھا وہ اپنے ڈاکٹر تبدیل کرتے ہیں تو وہ اب ایک نیکس ڈاکٹر کے پاس جائے گی ہو سکتا ہے وہ تو ڈیفرن ٹریٹمنٹ کر لے ڈیفرنٹ کیمیکل ڈیفرنٹ سیرمز کا استعمال کرے تو یہ چینج کرنا ڈاکٹر شیفٹ کرنا یا بار بار اپنی دوائیوں کو بدلنا یا ٹریٹمنٹ چینج کروانا یہ نقصان دے سکتا ہے؟ بالکل اگر ڈاکٹر کی بات کریں کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اسٹیروائٹ کو ریکمینڈ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ اسٹیروائٹ کے ریزرٹس بہت جلدی آتی ہیں کیونکہ وینٹ انفلیمیٹری بھی ہے اور وہ کافی ہائی ڈوز میڈیسنز میں آتی ہیں تو کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ اوائنٹمنٹ سمپلی دے رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا بیریئر بناتے ہیں اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ڈریکٹلی پیشنٹس کو سٹیروائٹ کی طرف لے جاتے ہیں سٹیروائٹ پہ لے جانے سے یہ ہوتا ہے جیسے ملازمہ بھی ہے اس میں ہم سٹیروائٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی ڈوز بہت ہوتی ہے کہ آپ کی ڈوز کی دے رہے ہیں اس کو ساتھ نے پرسیجر سے بھی ڈال دی ڈال دی ریزلٹ تو جلدی آ جائے گا لیکن بات میں کیا ہوگا اس کی جو لیئر ہوگی جو سکین ہوگی وہ بہت تین ہو جائے گی وہ بہت سینسٹیف ہو جائے گی وہ مور پرون ہوگی کہ وہ ایکنی کی طرف بھی جا سکتی ہے اس پر روزیشیا بھی ہو سکتا ہے ملازمہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ بعد میں افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر تو پیشنٹ جس ٹائم پر وہ ریزلٹ اس کو آتی ہے نا وہ سٹیسفائی ہو جاتا بہی بہی اچھے ریزلٹ آگیا سکین میری بہی گلو کر رہی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیشنٹس کو جہنا تھوڑا سا پیشنٹس رکھنا چاہیے پیشنٹس رکھیں گے سبر تو میں آج کسی کام میں بھی نہیں ریزلٹ تو ہمیں ہر کام میں چاہے بزنس ہو چاہے ہر چیز میں فور انسٹ ریزلٹ چاہیے سبر تو ہمارے میں نہیں بلکل نہیں بلکل ایسا ہی ہے اچھا ایک اور ٹریٹمنٹ ہے یہ بی بی گلو یہ سکن کے لئے کس قدر مفید ہے یا نقصان دیتا ہے بی بی گلو بیسیکلی ایسے لوگ جو ڈیلی بیسیس پہ میک اپ بغیرہ کرتے ہیں یسے ہم ہیں تو میک اپ ڈیلی بیسیس پہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کی پورٹس کو اوپن کر دیتا ہے تو بی بی گلو میں یہ ہوتا ہے کہ نینو نیڈلز کی طرح ہم لوگ بی بی گلو سکن کو دیکھ کے ہم لوگ ان پہ جیسے ہم میکرو نیڈلنگ کرتے ہیں ویسے ہی ہم بی بی گلو کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں بھی ایک مس کونسپٹ ہے کہ پیشنٹ آتا ہے ایک سیشن کے اندر چاہتا ہے کہ میں نے بی بی گلو کا ایک سیشن لیا ہے تو میری سکن پہ بلکل جو ہے نا گلو کرنا سٹارٹ ہو جائے اور وہ پوری جو ہے نا جو کریم ہے وہ ہمارے فیس پہ فیل ہو کہ بیس لگی ہوئی ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے کتنے سیشن ہوتے ہیں اس کے بھی سیشن اٹلیس 5-6 ہوتے ہیں 5-6 ہوتے ہیں اور 1 week کے بعد یا 4-5 days کے بعد لینا ہوتا ہے تاکہ وہ جو سکن کے اندر پہنیٹریٹ ہوئی ہے اس کے بعد پوپلی اس کے بعد سیکنڈ لیئر پہ بھی آجائے جیسے آپ لوگ میک اپ جب کرواتے ہیں ہم لوگ تو میک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے ایک بے سپلائی کی دوسری کی تو اس کو نہ ابزورب ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو سیم بھی بی بی گلو اس کو بھی ابزورب ہونے میں کیونکہ ہم نینو نیڈل سے کر رہے ہیں تو انہیں سکن کے اندر جانا ہے اور اس کے جو اگر ڈاون ٹائم دیکھیں تو وہ سکس منتھ پیشن کو بی 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 گلو یا پھر کوئی بھی میک اپ اوپر سیوز کنیکس دورت نہیں اس کے سکن بلکل نیٹ رہے گی بلکل نیٹ رہے گی بلکل نیٹ رہتی ہے اس کو دوبارہ سے کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر مورننگ میں مورننگ شوز ہیں یا پھر ہاسپیٹل سیٹ اپ میں ہیں یا کسی ایسے اس میں ہیں تیار ورکنگ لیڈی ہے تو اس میں بی بی گلو کا ریزلٹس بہت اچھے ہیں اچھا اس کے یہ آج کو یہ ٹوی میں مجھے ہر دوسرے سیلون پر نظر آ رہا ہے ہائیڈرا کا اور بی بی گلو کا تو کیا یہ سکن سپیشلس سے ہٹ کے کسی بھی سیلون سے جا کے یہ ٹویٹمنٹ کروانا مناسب ہے اچھا آپ دیکھیں جیسے بی بی گلو ہیں بی بی گلو کی کیٹ میں شیڈز ہوتے ہیں جیسے میک اپ کے شیڈز ہوتے ہیں سیم ان تا کیس ہو بی بی گلو اس میں بھی شیڈز ہوتی ہیں اگر کسی نے غلط شیڈز یوز کی ہیں غلط شیڈز یوز کرنے کی وجہ سے یا پروپرلی ٹیکنیک ہی اپلائی نہیں کی تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا سیلون مانی کو کیا ٹیکنیک کا پتہ ہوگا یا تو پروپر کورس کریں کلاسیز لیں تو لیکن آج کل ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ وہ جا کے کلاسیز پر پیسہ کھڑ چکا اور ایون کے ہائیڈرا فیشل کے اندر ایسے ہوتا ہے ہائیڈرا فیشل میں جو آپ سیرم وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بیسیکلی سب پہلے اس کی تین سپس ہوتے ہیں پہلے سٹیپ میں ہم کلنزنگ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے سٹیپ جو ہے ایکنی والوں کے لیے ہوتا ہے اور تھرڈ سٹیپ وائٹیمنٹی بوسٹ اپ کے لیے ہوتا ہے اچھے ڈروکسا بھا یہ دونوں پہ ہم انڈیٹیل بات کرتے ہیں بریک کے بعد اس کا جواب ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم کہیں بھی چل جاتے ہیں کسی بھی سیلون پہ ہائیڈرا یا بی بی غلو کے ٹریٹمنٹ لینے تو کیا یہ ہماری سکن کو جو فائدی کے طرف لے کے جوا سکتا ہے یا پھر ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہی ہے وائلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج ہم بات کریں جلد کی حفاظت کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ ہم کرواتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ہم کرواتے ہیں یہ ہماری سکن کے لیے کس قدر مفید ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں یا پھر کیسے ہمیں پتا چلے کہ ہماری سکن ڈامج ہو رہی ہے اب اس ہے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا پھر کتنے عرصے کے بعد ہمیں اپنی سکن کو اچھا دکھانے کے لیے اچھا بنانے کے لیے خاص کر ہم جیسی خواتین ہیں جو ورکنگ ومن ہیں انہیں اپنی سکن کی حفاظت ہے ہم بات کر رہے تھے ہائیڈرو افیشل اور بی بی گلو کے جو ٹریٹمنٹ ہے جو ٹھیک ایک سکن سپیشولیس کرتا ہے اسے تو پتا ہے اس نے بڑھا ہے اور پھر وہ آگے سکن ٹائپ کو دیکھ رہا ہے کہ سامنے جو میرے ایک پیشنٹ ہے اس کی سکن کو کس قدر کس چیزوں کی ضرورت ہے اب سیلون کی بات کرتے ہیں انہوں نے وہی انٹرنٹ سے دیکھا یوٹیوب سے دیکھا چیزیں اور وہی جو مشین ہیں وہی جو پروڈیکٹ ہیں وہ لاکے رکھ لیئے اور اپنی دکان چمکانا شروع کر دیا اور لوگوں کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ کسی بھی سیلون سے جا کے ہائیڈرا جو کہ مجھے لگتا ہے ہر دوسرے سیلون پر ہائیڈرا اور بی بی لوکا سیشن اس وقت ہو رہا ہے تو کیا یہ ہماری سکن کے لیے مفید ہے جو ہم کسی بھی سیلون سے جا کے کروا رہے نہ کہ سکن سپیشولیس سے دیکھیں ہائیڈرا کسی بات کریں تو ہائیڈرا نے سکن کو ہائیڈریشن سٹیٹس تو رکھنا ہے لیکن وہ کون سے سیرم یوز کر رہے ہیں کیا اس سیرم کی ضرورت پیشنٹ کے سکن کو تھی یا نہیں تھی اگر کسی کو ہم نے ایکنی اگر سپ ایکنی کی بات کریں ہائیڈرا فیشل جو ہوتا ہے ہم دو کنڈیشن کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں زیادہ ایک ایکنی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہم ان کے اندر بھی ہائیڈرا ریکیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ہم پانی کا انٹیک نہیں کرتے ہیں ہائیڈریشن سٹیٹس ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے سکن تھوڑی گلو کر جائے تو ایسے پیشنٹ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ایسے پیشنٹ کے اندر جیسے لیٹس پورس آپ کی سکن ہے ماشاء اللہ بہت نیٹ ہے اگر ایسے پیشنٹ کے اندر وہ ایکنی کا سیرم بھی انفیوز کر دیتے ہیں تو ایک چیز جس کی ضرورت ہی نہ ہو اور آپ اس کو انفیوز کر رہے ہو تو وہ اچھا ریزلٹ تو کبھی بھی نہیں دے گی دوسرا ہائیڈریشن کے اندر ہم لوگ کیمیکل پیل بھی بہت ہی جو کی کیمیکل سلیوشن ہوتے ہیں اب وہ کیمیکل پیل نے کیا کرنا ہوتا ہے سکن کو پیل آف کرنا ہوتا ہے مطلب اوپر کی جو لیئر ہوتی ہے جو تہہ ہوتی ہے اس کو اتارنا ہوتا ہے یعنی وہ جو ڈیڈ سکن کے ہم بات کر رہے ہیں تو اگر کوئی سپیشلسٹ ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کتنی کونٹیٹی میں اور کونسی کولٹی یا کونسی ٹائپ کا میں نے کیمیکل پیل یوز کر رہے ہیں جو میرے سامنے جو ایک فیس ہے جب سکن ہے وہ کس بیئر کر سکتی ہے کیمیکل پیل کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں ٹی سیئے یوز کر رہے ہوتے ہیں سلی سائیکلک ایسیڈ آج کل پولٹس میں بہت بہت یوز ہو رہی ہیں بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی دیر کیلئی لگانے اس کے سائیڈ ایفیکس میں جیسے ہم کسی بھی پیشنٹ کو کوئی بھی آئی وی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں یا ایون کہ آپ سمپلی اگر کسی کا کوئی انفیکشن ہوا ہوئے تو ہم انٹی بائیٹکس جب بھی لگوا رہے ہوتے ہیں آئی وی میں ہم اس کی بھی سینسیٹیوٹی چیک کرتے ہیں کہ پیشنٹ سینسیٹیو تو نہیں ہے لیکن اگر آپ آپ ڈریکٹلی اس کے فیس کے اوپر پرسیجر اپلائے کر رہے ہو آپ نے کوئی سینسیٹیوٹی چیک نہیں کی آپ اس کی سکنٹ کا کچھ بھی پتہ نہیں تو اس کے ایڈویٹس ایفیکٹ میں ہی ہوتا کہ ایون ہائیڈرا میں بھی پیشنٹ کا برن آ جاتا ہے برن آ جاتا ہے پیشنٹ بن جاتے ہیں ہائیپر پیگمنٹیشن کی طرف پیشنٹ چلے جاتے ہیں تو جہاں پر اس کے اچھے ڈیزلٹس ہیں وہ بھی آپ کی کنسلٹیشن پر ڈیپرنڈ کر رہے ہیں تو پلیز خدا رہا کہیں بھی جائے تو اپنے فیس کے ساتھ کھیلیں مت کچھ پیسے بچانے کیلئے آپ ڈیلز کی طرف مت بھاگیں انہوں نے ڈیلز لگائی ہی ہو جو کہ ڈیلز بہت اٹریک کرتی ہیں اور ایون بی بی گلو سے بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ون یئر تک آپ کے فیس پر رہتی ہے یا سیکس مند تک تو جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اگر اس کا پرسیجر یا ٹیکنیک ٹھیک طرح نہیں ہوئی تو وہ بھی وہاں پہ بلیک سپورٹ چھوڑ جاتی ہے تو اب ان بلیک سپورٹ کیلئے پھر پیشنٹس کو نہ چاہتے ہوئی بھی پرسیجر کی طرف آنا پڑتا ہے یا پھر سٹیروائٹ کی طرف آنا پڑتا ہے پھر سٹیروائٹس ان کی سکن اور لیئر کمزور ہو جاتی ہے سکن ان کی پہلے سے زیادہ بوری کنڈیشن کے نجلی جاتی ہے مجھے لگتا ہے اس وقت جو پھر ہماری خامتین کی یا پھر مرد حضرات کی بھی بات کر لیں کیونکہ انہیں بھی یہ ایشو ہے تو وہ یہ جو سکن سپیشلس سے ہٹ کے سیلون سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے یا پھر ان کی دیلز لگی ہوئی ہیں پیسے چار بچانے کیلئے ایون کی ہیئر ایوے لیزر کی آئی پیل آن لائن مل رہی ہیں لوگ گھر بیٹھ کے بھی جہنے لیزر کر رہی ہیں اچھا اتنا یہ چیزیں کومن ہو رہی ہیں پھر جب ان کے پاس جب ان کے ساتھ ریزلٹس بورے آتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کنسلٹیشن کے لئے ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی میچے کو چھے اچھا یہ کچھ سرویسز ہیں جو میرے سامنے اس میں یہ فور ڈرگ تھیرپی یہ کیا ہے اچھا فور ڈرگ تھیرپی میں ہم نے بیسکلی کوکٹیل بنایا ہے آنٹھا اس کوکٹیل کی اندر ہم لوگ نے جو مین ایلیمنٹس ہیں جسکی بہت زیادہ ہماری باڈی کو ضرورت ہے وہ چیزیں ہم نے ایڈ ڈ اون کی ہیں جیسے کہ وائٹیمین بی ٹویلف کی بہت زیادہ ضرورت ہے آئرین کی بہت زیادہ ضرورت ہے وائٹیمین ڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ان کا ہم نے بیسکلی کامبینیشن میں کوکٹیل بنائی ہے جو کی انرجی بوسٹ اپ بھی ہے اور سکن کو بھی جنہ آپ کی برائٹن کرے گا تو یہ ہر حد تاہ کی ایج کے یا کوئی اس میں بلکل یہ سیف ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ پیشنٹس کے بیس لائن کرواتے ہیں بیس لائن میں ہمیں پتہ چل رہتا ہے کہ کوئی بھی میڈیسن جو ہوتی ہے اس کے میٹیبلیزم کے بعد اس نے ایلیمنیٹ ہمیشہ کیڈنی سے ہونا ہوتا ہے تو ہمیشہ جو ہیں ارینل پیرامیٹرز کروا کے دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ بیس لائن پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم اسے کسی بھی پروسیجر کی طرف لے کے جاتے ہیں وائٹنگ ٹریٹمنٹ اس وقت میں ہمارے گرہ ملک کی بات کریشن جتنے بھی ہمیں جو ہمیں سفید ہونے کا بڑا شوق ہے ہمیں لگتا ہے کہ گورے چٹے رنگ میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے جبکہ جو ہمارے گندمی رنگ ہے ویس میں بڑا پسند کیا جاتا ہے اور وہ لوگ خود ان کا وہ ایک ویک میں ایک دن ہوتا ہے جو وہ جس کو سن بات کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم اپنے رنگ سے خوش کیوں نہیں ہے اس کو خوش بھی نہیں ہے اور مینٹین بھی نہیں کر پا رہے ہیں مزید گورا چٹا ہونے کے طرف جاتے ہیں یہ جو وائٹنگ ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے ہونا ہے اب شوق آگیا اس کے دماغ میں چیز بیٹھ گئی ہے تو کون سے ٹریٹمنٹ والد ہے اچھا وائٹنگ ٹریٹمنٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ اوریلی انٹیک سے زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ آپ آئیوی ٹریٹمنٹ کی طرف جاؤں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کام ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو موسٹ کومن یوز ہو رہے ہیں وہ گلوٹا تھائیون ہے گلوٹا تھائیون کے ریزلٹ سے آپ کی سکن کو گھورا کرنے کی نہیں ہے اس کے ایفیکٹس اوورال باڈی کے پر ہیں گلوٹا تھائیون کو ہم ایون کی پیشنٹ کو جوائنٹ پین ہے ہم اس کے اندر بھی یوز کر سکتی ہیں ایون جو پلازما ریج پروٹین پی آر پی ہے وہ جہاں پہ ہم سکیلپ کے لیے یوز کر رہے ہیں فیس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہم جوائنٹس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں پیشنٹ ہمارے پاس مسل کی ویکنس کے ساتھ اگر آتی ہیں یا جوائنٹ پین کے ساتھ آتی ہیں تو گلوٹا تھائیون اگر ہم آئی وی ٹریٹمنٹ میں وائٹننگ کے لیے دے رہے ہیں تو اس کے ایفیکٹس ان کے بھی اوپر بھی آتے ہیں مسلز کے بھی آتے ہیں جوائنٹس کے بھی آتے ہیں اور اس کے سیشن اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک ویک کے بعد ہم سیکنڈ سیشن دیتی ہیں پھر ٹو ویک سا گیاب دے کے تھرڈ سیشن کی طرف جاتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے لفٹیز اور رینل پیلمیٹرز ہمیشہ پہلے دیکھتے ہیں کہ لیور اس کا ٹھیک ہے یہ نہیں اور اس کے کڈنیز وغیرہ پروپلی فنکشن کر رہے ہی نہیں کر رہے پھر ہم وہ پرسیجرز کرتے ہیں اور اس کے ریزرلٹس سیف بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں یہ بھی یہاں میں یہ پھر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں کچھ ایسے سالون بھی ہیں جو خود سے یہ وائٹنگ انجیکشن والی اور یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اب خدارہ ان سے بچیں بلکل وائٹنگ ٹریٹمنٹ کے اندر جو انہوں نے نائٹ کریم زیادہ دینیا وہ نائنٹی پرسن جو دیکھی جائیں وہ سٹیرویڈز ہیں سٹیرویڈز خدارہ پلیز یوز مت کریں کیونکہ سٹیرویڈ یوز کرنے کے بعد ہی لوگ آتے ہیں اور روزیشن اور ملازمہ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد لائف ٹائم ان کے ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کو فوری تو ریزرلٹ نظر آ جاتا ہے سٹیرویڈ کی اٹھٹس ہے بعد میں جو آپ کو اس کے اثرات نظر آنے اس سے بچنا جو ہے وہ بڑا زیادہ ضروری ہے اچھا کچھ لوگ کے فیس بڑے نیٹ ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں کہ ان کے فیس پر مول تل جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو وہ چاہتے کہ اسے ریموو کروا دیا جائے تو وہ اس کے کیا ٹریٹمنٹ ہے اچھا مول ریموو کیلئے ہوتا ہے کارٹری کی مشین سے بسکل ہم اس کو لوکل اینیستیزیاں اس جگہ پر دے کے ہم اس کو کارٹری سے برن کر کے ریموو کر دیتے ہیں یہ بہت سیف ہوتا ہے ایک بات جب مول ریموو ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بلنڈنگ سیشن پر لے کے جاتے ہیں جو کہ فری آف کاؤسٹ ہوتے ہیں ہم کوئی پیمنٹ چارج نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کسی کیسے ہوتا ہے مول فیس پر یا کسی ایسی ایری میں تو جو ان کو نہیں پسند آ رہا ہوتا تو ہم کارٹری کی طرف لے کے جاتے ہیں جس میں ہم جیسے سکن ٹاکس کو بھی ریموو کر سکتے ہیں اور مول ریموو بھی کر سکتے ہیں اور ایسے سکن کے کون سے پروسیجر ہے کون سے ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہمیں آج کل ضرورت بھی ہے اور سکن کے لیے مفید بھی ہیں جو سب سے زیادہ آج کل یوز آ رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہیری و لیزر سب سے زیادہ کامن ہے اور آئی گیس یہ ضرورت بھی بن گیا ہے کیونکہ ویکسنگ اور تھرڈ سے ہر کوئی تھک جاتا ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا آج کل کی روٹین اس طرح کی ہوئی ہے کہ آپ کو شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ نے سارے کام اپنے ختم کرنے ہوتی ہیں تو ایک تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے نیکسٹ ہم ہائیڈر افیشل بہت کومن ہیں مائیکرو نیڈلنگ بھی بہت کومن ہیں اس کے ساتھ جو نیو ٹیکنیکس آج کل آئی ہیں اس میں میزو تھیرپی آئی ہے میزو تھیرپی کے اندر جو ہم لوگ یوز کرے ہیں وہ ہیلرونک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ نارمیلی بھی آپ کسی میڈیکل اس میں جائیں تو آپ لوگ کو جو ڈاکٹر سیرم دے رہتے ہیں اس میں ہیلرونک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کی کلائجن پروڈکشن کو اچھا کر رہا ہوتا ہے آپ کی سکین کو جو ہے نا اس کی ٹون کو انیون سکین کو ٹھیک کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ریڈیوز کر دیتا ہے تو اگر آپ لوگ نے گلو کیلئے جانا ہے تو وائی نوٹ میزو تھیرپی اوکی کیونکہ سیف ہے اور گلو تو آج کل مجھ سے زیادہ تار یہی لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فیس پر ایک گلو آئے ایک خوبصورتی ہو ایسا ہی ہے لیکن میں پھر بھی یہی ریکویسٹ کروں گی جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائیٹ اچھی کریں ڈائیٹ کے بعد آپ لوگ پروسیجرز کی طرف جائیں فوراں سے رشت مت کریں اب کچھ لوگ کی ڈائی سکن ہے کچھ کی آئیلی ہے کچھ کی نارمل سکن ہے تو یقین انہا ہر ٹائپ کی سکن کے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی مختلف ہوں ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر ڈائی سکن کی بات کریں ڈائی سکن جو ہوتی ہے اس کے اوپر کبھی بھی ہم پیلز وغیرہ نہیں لگاتے کیونکہ ڈائی سکن کے اوپر آپ جب پیلز لگائیں گے وہ الرجک ریاکشنز شو کر دیتے ہیں فوراں سے لیکن اگر ہم ایکنی کی بات کریں جو جن کے اندر آئیلی سکن ہوتی ہے آئیلی سکن کے اندر ایکنی زیادہ ہوتی ہے چانسز زیادہ کیونکہ سیوم پروڈکشن زیادہ ہوتی تو ایکنی زیادہ جلدی ہوتی ہے ایسے پیشنز کو ہم ہائیڈروفیشل وید کیمیکل پیلز کی طرف لگے جا سکتے ہیں اچھا یہ ایکنی سے کچھ لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا بچیاں بچیوں کی بات کرو یا ہمارے بچوں کی لڑکوں کی بات کرو ایکنی کے بعد میں ہم کے فیس پر وہ کھڑ دے سے رہ جاتے ہیں نشان پڑھ جاتے ہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کے لئے ہم میکرو نیڈلنگ بھی پی آر پی کرتے ہیں پی آر پی میں یہ ہوتا ہے کہ پلازمہ ریچ پرٹین ہوتا ہے آپ کا اپنا ہی بلڈ لیتے ہیں بلڈ سیمپل اس کو سنٹریفیوج کر کے اس میں سے پلازمہ بلڈ الگ کر کے وہ آپ کی سکن میں ہم پینٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے ریزلٹ کی بھی ویرییشن ہوتی ہیں کیونکہ ہر کسی کے بلڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے ڈائٹ وغیرہ تو اس کے اکارڈنگلی ہی اس کا ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے کسی کے دو سیشن کے اندر بھی بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے کسی کے فور سیشن کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو یہ خدا رہا ہر چیز ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینٹ نہیں کر رہی ہوتی آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ ہوتا ہے کچھ آپ کی باڈی میں بھی ہوتا ہے ڈاکٹر نے تو کہا تھا ایک دو سیشن کے بعد ریزلٹ آئے گا نہیں آیا تو یہ اب ڈاکٹر نے کام صحیح نہیں کیا جیسے آپ اوریلی میڈیسن بھی دیکھیں ہم نے کسی بھی پیشنٹ کو پر اسکائب کی ہیں ایک پیشنٹ کے اندر اس کا ریزلٹ بہت اچھا تھا دوسرے کے اندر ریزلٹ نہیں آتا ہر کسی کی کوپنگ میکنیزم ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس پر بھی یہ چیز ڈیپینٹ کر رہی ہوتی ہے اچھا ہم ایک ہی جو میڈیا کا دور ہے ہر چیز کی بھرمار اتنی ہے اور پھر کچھ اس کو ایڈز میں بڑھا چڑھا اس طرح سے پیشت کیا جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بس بھئی اس سے اچھی تو کوئی چیز کوئی کریم کوئی لوشن ہو نہیں سکتا سن بلوک کی ہی بات کر لوں اور ہم کہتے ہیں کہ فلان کمپنی کا بڑا اچھا ہے ان کا ایڈ بھی دیکھا ہے اور مجھے وہ میری محلے والی نے بھی کہا ہے بھائی اس کا حضر بہت اچھا ہے تو فلان کریم یا فلان موسٹرائز یا فلان سن بلوک لے لو اس طرح بغیر اپنے سکن سپیشلس کو اپنے سکن دکھائے کسی بھی کریم کا کسی بھی موسٹرائزر کا کسی بھی سن بلوک کا استعمال وہ صحیح ہے یا پھر بہتر ہے کہ سکن سپیشلس سے پہلے بلکل ایک بار کنسلٹیشن کروالی جائے کنسلٹیشن کے بعد پتہ چل رہتا ہے کہ آپ کو جس سن بلوک ہے وہ اس پی اف فورٹی سوٹ کرے گا اس پی اف ہنڈرڈ سوٹ کرے گا وہ پیشنٹ ڈاکٹر اس کی سکن کے ٹائپ کے اکارڈنگ لے ان کو بتا رہا ہوتا ہے دوسرا موسٹرائزر کی جہاں تک بات کریں جن کی ڈرائر سکن ہوتی ہیں ان کا آپ جتنا اچھا موسٹرائزر دے رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کی اکنی پرون سکن ہے ان کے اندر اگر وہ زیادہ موسٹرائز کریں گے تو ان کا زیادہ سیبم پرڈکشن ہوں کے ان کے مزید اکن ہو جائے گا ان کو کمبینیشن کے اندر دینے ہوتے ہیں موسٹرائزر اس طرح سے دینا ہوتا ہے کہ ان کا سیبم پرڈکشن بھی کنٹرول کے اندر ہے اور ان کی سکن ڈرائی بھی نہیں ہو تو یہ چیزیں پلیز کنسل کروا کیلئے آپ کسی بھی بیوٹی شاپ پہ جاتے ہیں وہ تو آپ کو نہیں بتائے گا تو خوش ہوگا ہاں میرا پرڈکٹ بکرائے چیزیں انگریڈینٹس میں ڈیپینڈ کر رہتے ہیں انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اور پیشنٹ کی سکن کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اس پیشنٹ کو کون سے انگریڈینٹس کی ضرورت ہیں پھر وہ اس کو پریسکرائب کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے رینڈم لی جائیں گے تو کوئی بھی فارماسوٹیکل والے یا کوئی بھی آپ کو یہ کہے گا یہ پرڈکٹ ٹھیک نہیں انہوں نے اپنے پرڈکٹس کو سیل کرنی ہے تو آپ کو یہ کہیں گے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں اس لئے ہمارے پیشنٹ زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے سکن خراب کر کے اس لئے زیادہ آ رہے ہیں تو یہ میڈیا سوشل میڈیا کے وجہ سے جو آئے دن یوٹیوب پہ ہمیں اتنی بھرماد چیزوں کی موجود ہیں پرپرلی اویرنس نہیں ہے اویرنس نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس بندی نے بولا ہے اس کے فالورڈ بھی اچھے ہیں کومنٹ بھی اچھے ہوئے ہیں تو یہ چیز تو اچھی ہوگی یہ مجھے پرچیز کرنی چاہیے اس کا مجھے استعمال کرنا چاہیے اچھا سن بلوکیا اپنے بات کی اچھا کتنا اس پیف والا اس پیف سکسٹی بہت اچھا اس پیف سکسٹی ہی کر رہی ہوں کیونکہ اس سے جانا اس پیف سکسٹی ہی کر رہی ہوں سکن کو جانا بیریئر اچھا بیریئر دے کتے ٹائم بعد اس کو دن میں ریپیٹ کرنا چاہیے ٹو تو تھری ٹائم اٹلی ضرور لگانا چاہیے وارننگ کے ٹائم پہ بھی لگائیں ایوننگ ٹائم پہ بھی لگائیں جو لوگ رات کو جن کے رات کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پورا دن سوئے رہتے ہیں ہمارا سن ایکسپویجر بلکل بھی نہیں ہے تو اگر ہم اس ٹائم پہ ہمیں سن بلوک کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کو انوارمنٹ کی ڈسٹ اور جو بلوٹنس وغیرہ ہیں ان لوگوں چیزوں سے بچنا ہوتے ہیں تو آپ کو رات کی ٹائم بھی اگر آپ وہاں نہیں کر رہے ہیں تب بھی آپ سن بلوک لگا کے نکلیں یہ ہی چیزیں مجھے لگتا ہے ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے جیسے میں پہلے بھی بھی بات کی تھی کہ لوگ کو لگتا ہے کہ ہم دھوپ میں نہیں نکل رہے ہیں ہم تو گھر میں رہ رہے ہیں تو اسپیشلی خواتین کچھن وغیرہ میں جاتی ہیں وہاں پہ ان کا ایکسپویجر ہوتا ہے ہیٹ سے تو ان کا اپنے سکن کو جانا پروپرلی وہ کرنا چاہیے خیال رکھنا اور خواتین جو ہیں وہ جتنے اپنے سکن کے معاملے میں کانشس ہوتے ہیں مجھ نہیں لگتا کہ مردز رات اتنے ہوتے ہوں گے لیکن چھٹوٹی چیزیں چھٹوٹے ٹپس ہیں جن کا خیال رکھنا ہمیں ضریری ہے مزید بھی کچھ ٹپس لیتے ہیں ڈکٹر صاحبہ صاحبہ لیکن اس بیرک کے بعد ساتھ رہی ہیں ڈکٹر صاحبہ آج کا ہمارا ٹاپ جس پر ڈسکشن کریں جلد کی حفاظت پر بات کریں ہم لیتے ہیں یا ہم لیتے ہیں ہم لیتے ہیں یا ہم لیتے ہیں تو کیا اسے ہماری سکن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے سکن کی حفاظت اس سے ممکن ہے یا پھر نہیں سہی پہ بات کریں دکٹر مانور مالک صاحب ہمارے ساتھ ہے دکٹر صاحبہ ونٹر کی بات کریں سکن بہت زیادہ دی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے ہم اس طرح سے پانی نہیں پیتے پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے یا فروٹ وغیرہ جوسیز کا استعمال ہم کہتے ہیں پیاس نہیں لگ رہی ہے تو یہ جو ہم چائے کافی پی رہے ہوتے ہیں کیا اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں ہائیڈریٹ کرے گی نہیں بلکل بھی نہیں چائے کافی لوگ کو لگتا ہے کہ یہ بھی تک لیکوڑ ہے لیکن ایک وارٹر انٹیک کا جو افیکٹ ہے اس کو آپ چائے یا کافی کے ساتھ آپ بلکل بھی ریپلیس نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ بات کریں کہ یہ صبح کا ناشتہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پراتھا یا روٹی کچھ کھانا چاہیے اس کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز صبح کے ٹائم کچھ ہو لینے آپ ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتے ناشتے کی سیم اندہ کیس آف آپ کافی چائے کے ساتھ آپ ریپلیس نہیں کر سکتے زیادہ نہیں تو اٹلیس وان تو ٹو لیٹر تو اٹلیس آپ کو وان تو ٹو لیٹر تو ضرور لینا چاہیے دو لیٹر ڈیلی پانی پینے ونٹر کی بات کر رہی ہوں سمر میں تو ہم ایسی زیادہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ونٹر میں بھی کرنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ پیاس نہیں لگ رہی اور پھر اوپر سے دو لیٹر پانی ہم نے ونٹر میں پینے دو گلاس پینے مشکل ہو جاتا ہے اچھا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم لوگ کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈ بہت ہوتی ہی نا ہم جی بلانکٹ میں ہمارا نکلنے کا دل نہیں کرتا ہے اور پیاس نہیں محسوس ہو رہی گا پیاس زیادہ اس لئے تب جو ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہے جب ہم حرکت زیادہ کر رہی ہوتی ہے کام کر رہی تھا ہمیں تب زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے زیادہ نیٹو اٹلیس 30 منٹس کے اگر ہم واک کر رہے نا تو اس میں بھی ہمیں کافی حد تک ہماری بلرڈ جو سرکولیشن جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی باڈی وام اپ ہوگی تو اس کے بعد بھی ہمیں پیاس لگنا سٹارٹ ہوگی تو ہمارا باڈی کا سسٹم ٹھیک ریگولیٹ کر رہا ہوگا تو اس کے اگر ہم ایکسرسائز پروپرلی کر رہے ہیں ایروبیک ایکسرسائزز کر لیں واک وغیرہ کر لیں تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کا ڈیجسٹ سسٹم بھی اچھا رہے گا کھانا پینہ بھی اچھا ہی ڈیجسٹ ہو رہا ہوگا تو آپ کو بوخ بھی لگ رہی ہوگی اور آپ کا پھر ووٹر انٹیک خود ہی اچھا کریں یعنی فوائد بے شمار ہے اگر ہم واک کرنا شروع کریں بلکل بہت اچھا فوائد ہے سستی سے نکل کے کیونکہ جتنی ہم واک کرتے ہیں اتنی ہم اکسیجن کی کنزمشن زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور اکسیجن جتنی زیادہ ہوگی ہمارے پوری باڈی سے بلڈ نے لینا ہی سی باکسیجن کو ہے اکسیجن کی مقدار جتنی زیادہ ہوتی ہے باڈی کے اندر وہ باڈی اتنا ہی اچھا فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے اچھا مجھے ایک اور چیز یاد ہے یہ ہم بہت کم لوگ ہیں جو ونٹر میں ہم اس طرح ووک کے لئے باہر نکلتے ہیں وہ ہی ایک سستی سے ہم پیائی ہوئی ہوتے ہیں لیزنس کا انوارمنٹ ہوتا ہے جب ہیٹر کے سامنے کافی ٹائم بیٹھے رہتے ہیں تو سکن ڈامیج اس سے ہو سکتی ہے ہیٹر کے اپر بیٹھے ہوئی ہیں اور وہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سکن ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ تھرمو ریگولیشن سٹارٹ ہو جاتی آپ اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو ریس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی جہنا وارٹر جہنا کا سٹیٹس کام ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے سکن ڈرائی ہوئی تھی ہیٹر کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اندر یہ بہت بہت کام ہونا ہوتا ہے کیونکہ سکن پر پھر پیچیز بنے ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ ہیٹر کو انٹیک اگر یوز کر بھی رہے ہیں تو ہیٹر کے ساتھ کام یوز کریں آپ پراؤپلی اپنے آپ کو کورپ رکھیں جب آپ کو ٹھنڈ لگے ہم کو جاتے ہیں کہ ونٹر میں ہمیں وہ سمر والی فیلنگ آئے اس قدر ہیٹر ہم روم میں آئی کریں اب جب گرمی آئیں گی پھر ان کو ونٹر والی فیلنگ چاہی ہوگی پھر ہمیں ونٹر یاد آئے گا کہ سردیہ ہی ہے تو بیسی کیلئی ونٹر کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ بہت شارٹ ٹائم کیلئے ہوتی ہے دھوپ میں بھی ہم نہیں بیٹھتے کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیٹر کے سامنے ہی بیٹھے رہے ہیں تو اگر دھوپ میں کوئی شرکس جا رہے ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے گا ویٹمین دی کی کمی میں جو ہے وہاں سے پوری کر لو تھوڑ سے دھوپ کی روشنی میں بیٹھ جو تو کون سے زیادہ ٹھیک ہے تاکہ وہ سکن کے لئے جو اس کی ریز ہے شوائے وہ نقصام دینا جو دھوپ لینے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بارہ بجے سے پہلے پہلے کا ہوتا ہے بارہ سے پہلے بارہ سے پہلے بارہ سے پہلے جو سات آٹھ بجے اٹھ رہے ہیں وہ جو اس ٹائم کی دھوپ ہوتی ہے وہ آپ کی سکن کو جانا ہرمفل نہیں ہوتی جس طرح سے ٹائم گزرتا جاتا ہے اس کی ایکسپوئیئر سے جانا وہ جو ریڈیشن سواس ہوتی ہے وہ آپ کی سکن کو بند کر رہی ہوتی ہیں تو بیسکلی اس لئے کہتا ہے کہ صبح صبح اٹھو اور اس ٹائم پہ جانا آپ سن بات جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم کے سب سے اچھی ہوتی ہے یا پھر جو ایوننگ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ سورج گھروہ بہتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس ٹائم کو بھی جو ریڈیشن سکتے ہیں جو میٹ کا ٹائم ہے وہ خطرنا ہے بلکل اس میں ریڈیشن آپ کو ہمفل ہوتی ہیں سکن کے لئے اوکے یعنی کہ اگر آپ ارلی مارننگ اٹھتے ویسے بھی کہتے ہیں صبح صبح اٹھتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے کام میں آپ کی طبیعت میں آپ کی صحت میں جو ہے وہ بہتری ایک خوشگوار انوارمنٹ رہتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لئے بھی سکن کے لئے بہت اچھے بلکل آپ ایون کی ہرمونز جو ہوتے ہیں جو ہمارے دیلی اکٹیوٹیز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کا بھی اب ٹیک اگر دیکھیں مارننگ کی ٹائم پر وہ لیول بہت زیادہ ہوتے ہیں چھ بجے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ شام کی چھ بجے کے بعد کام ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو انرجی شام کی ٹائم میں کم ہوتی ہے اس لیے مارننگ کی ٹائم پر اٹھیں آپ اپنے جتنے بھی کام کرنا ہے مارننگ کی ٹائم پر سنکس ویر بھی لیں آپ سبہ کا ٹائم کا جو بریک فاست ہے وہ پلیز مس نہ کریں اگر کس نے بھی مس کرنا بھی ہے تو سبہ اچھے جلدی اٹھتے ہیں پھر ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا اچھا یہ بھی اکمیت ہوتی ہے کہ جس ٹائم پر آپ اٹھتے ہو نا اس کے بعد within the one hour کے اندر آپ کو ناشتہ کرنا ہوتا ہے وانا آپ کی مجھے حیرت ہوتے ہیں یہ کون سے لوگو سبہ ناشتہ وہ ہم سے نہیں ہوتا بہت ہوتے کہ آدھے گھنٹے گھنٹے بعد ہمیں تو بھوک لگنا شروع ہو جاتی بھی اگر آپ چھے بجے اٹھتے ہو تو سات بجے تک آپ کا ناشتہ ہو جانا چاہیے یہ ایک بیس ٹائم ہوتا ہے ایسے نہیں آپ چھے بجے اٹھے اور دس بجے ناشتہ کر رہے ایسے ناشتہ کو فائدہ نہیں وہ وہ اب زبردستے اپنی بھوک کو کنٹرول کر رہے اور خود کو اپنے خسام دے اور پھر وہ اسی سے ہی اوبیسٹی کی ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ پھر موٹاپا ہونا سٹارٹ ہوئے تھے کیونکہ جو ٹائم ہمارا میٹ کا ہوتا ہے ہم اس ٹائم پر کھانا کھانی رہے ہوتا ہے ییس چھیک اچھا ہم بالوں کی بات کریں اپنی جو سر کی سکنے اس کی بات کریں بال بھی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تو آج کل لوگ بہت زیادہ یہ ہیر ڈائے کروا رہے ہیں ہیر کالر کروا رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا اشوہ آ سکتا ہے اچھا جو ہیر ڈائی یا جو کیمیکلز ہوتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ بلیچنگ آپ نے دیکھا گپالر والے فیس پر کر رہے ہوتے ہیں سکن ڈیمیج ہوتی ہے سکن تو ڈیمیج ہوتی کر دیتی ہیں پورے بالوں کو بال کا جو ٹکچر ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتی ہیں بال جو پہلے ٹھیک ہوتا ہے وہ تین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر اس کا والیم کم ہو جاتا ہے ہمارے پاس جو پیشنٹس آرہ ہوتے ہیں یہ کہتا ہے ہمارا والیم ٹھیک کر دیں ہمارے بالوں کا والیم بہت خراب ہے اچھا میں انفرشتری میں نے کہا کافی دو تین سال پہلے کی بات ہے یہی بالوں کو میں نے کلر کرتا تو بال جیسے الاسٹک نہیں ہوتے ہیں یعنی اب کون کرو وہ پھر سے ہو گئی ویسے کی ویسے ہو جاتے ہیں الاسٹیون کی بہت کم ہو جاتی ہے فائبرو بلاسٹ جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی بار جس کے اندر سائیڈ ایفیکٹس آرہ ہوتے ہیں ایون کی وائٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ جو کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بال وائٹ اور ایک بار بال اگر سفید ہو جاتا تو اس کو پھر دوبارہ سے اگر اب یہ چاہتے ہیں کہ بال بلاک ویسے داوٹ اینی کیمیکل وہ پاسیبل نہیں ہوتا اچھو یہ وائٹ بال سے یاد آیا کہتے تھے کہ یہ بڑھاپے کی نشان نہیں ہوتے لیکن آج کل تو ینگسٹرز میں تین ایجز میں سپید بال کیونکہ وہ ڈائے بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں کیمیکل پرڈکٹس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ایون کی شیمپو وغیرہ جو ہوتے ہیں میڈکیٹڈ بہت کم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں کیا روز شیمپو کرنے ٹھیک رہتے ہیں بالوں کے لیے نہیں تو ٹو ٹائمز آپ نے کرنا ہے انہیویک انہیویک اس سے زیادہ نہیں کرنا ہوتا اور شیمپو کو بھی یوز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جب شیمپو اپنے سکالپ پر یوز کریں تو اس شیمپو کے اندر پہلے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میکس کریں اور پھر کریں کہ تاکہ ڈیریکٹ کیمیکل اپنے سکالپ پہ مت اپلائی کریں ہم تو اپنا آئلنگ کرتے ہیں تو ڈبل شیمپو کرتے ہیں وہ مزید ڈرائی ہو جاتے ہیں اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں دیلی شیمپو کرنا پڑتے ہیں اسپیشلی جو ورکنگ وومن ہے کہ ان کے بال بہت آئیلی ہیں اس کے کیا وجہ ہے اچھا یہ ہوتا ہے کہ جن کو ڈینڈرف کا ایشو ہوتا ہے ان کے اندر سیبم پرڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دن کے بعد ان کے بالوں میں آئیل آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم ایسے پیشنٹ کو ہمیشہ آئینٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں آئینٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئینٹمنٹ ان کے سیبم کی پرڈکشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں وہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے پھر ان کے شیمپو کی طرف ہم نہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں شیمپو نے ٹو ٹائم سینا بھی کرنا ہوتا ہے لیکن وہ جو ہم لوگ نے جوائنٹمنٹ دی ہوتے ہیں وہ کیمیکل جو ہوتے ہیں وہ لیس ہرمفل ہوتے ہیں جس سے ان کا سیبم بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور ان کے بال جانا صحیح رہتے ہیں یہ ہر واش کے بعد ہم ہر ڈرائر کرتے ہیں ڈرائر سے وہ بالوں کو نقصان دے سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز اوہر ہیٹ ہوتی ہے جتنی بھی چیزیں ہوں گی سٹیکنر یوز کرنا بلکل وہ ڈرائر کریں گے آپ کے بالوں کو ایسے ہی ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے یا تو آج کل تو کافی پروڈکٹس آئی میں ہیں جو آپ کو ڈرائر یوز کرنے سے پہلے لیوان لوگ یوز کرتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سا نیک بیریئر ایک شیت بنا دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ڈرائر اگر آپ سٹیٹن کرو گے تو وہ بالوں کو کم ڈرائر کرتے ہیں اوکی یہ ہی ہے سب کو کہ کوئی بھی پرسیجر کی طرف جائیں کیونکہ اویڈنس بھی ہے لوگوں میں اور لوگوں کو ضرورت بھی ہے تو کنسٹیشن کے ساتھ جائیں کسی پرسیجر کو کروائیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ وہ اس کی انڈکیشن ان کو کیوں لگی ہے اس کا ڈاؤن ٹائم کیا ہے کتنے سیٹ اپس ہونے چاہیے اس کا بیسیکلی کیا ضرورت آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے آپ کے رائٹ ہے آپ کو صرف اس کی انڈکیشن کا یہ نہ پتا ہو کہ میری سکین اس سے اچھی ہو جائے گی اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے پتا ہو تاکہ آپ اس کی اتنی احتیاط کرسکیں اور اپنی ڈائیٹ کو بہت اچھا ہی اپنے وقتی آئیت میں اہام ٹاپیٹ پر دسکشن ہوئی ناظرین سکن کی بات کرتے ہیں خوبصورتی کی بات کرتے ہیں لیکن خوبصورت لگنا خوبصورت رہنا سب کا بنیادی حق ہے لیکن اب اس خوبصورتی کو برقرار بھی ہم سب نے مل کر رکھنا ہے کچھ احتیاط ہے لیکن کہ آج ہم نے ڈسکس کی کہ آپ کن کن چیزوں کو فالو کریں تو اپنے سکن کے آپ سفاظت کر سکتے ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم ایک شارٹ سے بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ایک آئیت بہت ہی اہام ٹاپک اس پر دسکشن کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے